مردوں کو نظر اور قیمتی بانے کلکلے سے داستانے میں تھا میرے پاس ایک شخص کو لے جوان مرد کو اور وہ جوان میں رکھا بلکل چیخ رہا تھا اتنی بھری طرح تیزے چیخ رہا تھا لائن میں اس کو میں نے دیکھا اور وہ اسے اٹھا نہیں کہا رہا تھا ایسی تطریر میں مختلع تھا تو میں نے اسے کہا کہ بس انہوں نے غلطی کی ہے انہیں کندرواہ لیا اب یہ چھوٹی سی بات آپ جانتے ہیں کیکر کا درہ وہ کہتا ہے کہ راستے میں میں نے اسے کہا کہتا ہے کہ راستے میں کیکر کا درہ تھا اور میں نے کیکر کے درہ کو کٹا جو ہی کٹا اسی وقت بخار آ گیا اور وہ چھوٹی کا جوان دو بندے اسے اٹھا کے لے گئے اگر کیکر کے درہ پر ایک بیٹھا ہوا جن انسان کو برہباد کر سکتا ہے تو جو اللہ والوں سے جشنی کرتا ہے بتا ہوں اسے حال کیا ہوگا اس لیے انسانی بھی میں نے آپ کے سامنے اس کو برایا تھا یہ دیکھیں دو بندے یہ بھی کوئی ٹھیک ہے میڈیکل میں کوئی اس کو تقریف نہیں ہے بس اس کا جسم مذہب ہو گیا کیا کیا صرف راستے میں یہ کیکر کا درہ تھا اسے کھاؤ دا یہ کیکر کا درہ تھا اور یہ جوان تھا انسان میں جوان ہی نہ کیا کرو ہاں میں دیکھ لوں گا دیکھنے کی بات نہیں ہے سمجھ لو دیکھ لو روز ہم لوگوں کو کبرستان چھوڑ کر جاتے ہیں کہتے ہیں ہم نے کون تھا بھرنا ہے یہ باپ نہ بھولو اب اس نے کیکر کے درہت کو کاتا اور ایک جن نے اس کو پکڑ کر برکل اسے مذہب کر دیا دیکھنے والے ایسے لگتا ہے جس طرح اس کی روز ہم سے نکلی جا رہی ہے اگر ایک جن انسان کو کیکر کے درہت پر بیٹھا ہوا اتنی تقلیف دے سکتا ہے جو تو اللہ والو کو جو پتھر مارے اس کا رب کیا عشق کرتا ہے اس لیے یہ خوف میں جانتا ہوں یہ جو آپ کے مذہب کو عقیدے کو غراب کرتے ہیں اللہ مدد کرتا ہے کان کہتا ہے بندہ مدد کرتا ہے کرنے والا میرا رب ہے لیکن رب کہتا ہے میں قرآن زمین و آسمان میں میں کہیں نہیں سماتا ہوں لیکن میں مومن کے وسط قلب کے اندر سما جاتا ہوں اور جس مومن کے وسط قلب کے اندر رب سمایے جائے کر اس کی کوئی بے عدی کرے گا اسے رب کیسے چھوئے گا اس کی یہ ضروری ہے کہ اگر ایک جن کو درد کاٹ میں سے یہ ہو سکتا ہے تو اللہ معلوم کو یہ بارے میں جو برگمانی کا اظہار کرتے ہیں رب ہمیں کتنی سزائے دیتا ہے اس لیے کبھی بھی کوشش کیا کرو یہ ضروری میرا حکم ہے کوشش کیا کرو کہ میں نے فقیروں سے لے کر بادشاؤں تک دیکھا ہے میں نے کوئی ایسا کور عرض میں ایسا شخص نہیں جو دربارہ دیا پلاوڑا شریف یہاں یا ہستانہ دیا کلت سے آیا نہیں ہے لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کائرات میں دو بہت بڑے گناہ ہیں جب انسان اپنے آپ کو سمجھ دیتا ہے ہاں مجھے کچھ نہیں ہوتا اور دوسرا اس کے لیے عذاب اس وقت رب کا نازل ہوتا ہے جب اللہ والوں کی بھی انبی شروع کر دیتا ہے اس لیے بچا کریں آج تب وہ قومِ قبیر عبار نہیں ہوئی جو اللہ والوں کی بھی انبی کر رہے ہیں اس لیے دل و دماغ کے اندر خوف سے رہا کریں تمہیں کیا خبر ہے کس چیز کی خبر ہے تمہارے پاس کیا پیمانہ ہے کس طرح تم معنی آپ سکتے ہو کہ یہ مزار جو اللہ والوں کا ہے یا نہیں ہے تمہارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے صرف مولوی کا بتایا وہاں پیمانہ ہے جو خود جن کی قریفتانہ میں ہے جو ایک جن سے گرتے ہوئے وہ شاید دو دو دن آرام نہ کرے سوئے نو اسے سنے ہو بات یہ ہے کہ سارے صدی اللہ